اسلام علیکم دوستو لگا لیں لینڈ میں بھی کناری کو نکالتے ہوئے ایک سٹیٹ لائن لگا لیں اب ہم لینڈ کا مارک لگائیں گے جینز میں ہم ڈیڑھ اچھ کا بیٹ لگائیں گے آدھا انچ کا سراہی مارجن ہوگا تو ایک انچ باہر نکالیں گے آدھا انچ سراہی مارجن ہم پینڈ کے اندر رکھیں گے اور لینڈ کا مارک لگا لیں گے 38 لینڈ ہے 3 انچ ہم نے لینڈ میں مارجن کے لیے مارک لگایا ہے اب لینڈ کا ہاف کر لیں 12 انجھ بنتا ہے اس میں 0.5 انچ آئٹ کر کے گھٹنے کے لئے مارک لگایا ہے اب ہم پینڈ پر فلائی کا مارک لگائیں گے جس طرح ہم نے 1 انچ باہر نکالتے ہوئے لینڈ کا مارک لگایا ہے اسی طرح فلائی کے مارک کے لئے بھی 1 انچ باہر نکالتے ہوئے ہپ کے چوتھے حصے پر مارک لگائیں گے جو بنے گا 8 انچ اب ان تمام مارک کو آپ سٹیٹ لینڈ کر لیں ہم جینز پر فرنٹ کٹنگ کے لئے جو میتھٹ یوز کریں گے وہ ہپ کے تیسرے حصے پر ہوگا 34 ہپ کا سائز ہے تو اس کا تیسرا حصہ سبہ 11 انچ بن رہا ہے سبہ 11 انچ پر مارک کیا اور اس میں 1 انچ اندر ہم نے ایک مارک لگا لیا یہ مارک سبہ 10 انچ پر ہوگا ہپ کے تیسرے حصے پر جو ہم نے مارک لگایا ہے سبہ 11 انچ اب آپ اس مارک کو چھوڑ دیں فرنٹ کی چوڑائی سبہ 10 انچ ہوگی اس کا سینٹر کر لیں گے اب سبہ 10 انچ کے مارک سے پونے 2 انچ اندر ایک مارک اور لگائیں گے جو ہماری فلائی کے شیپ کے لئے ہوگا اور یہ مارک ہماری ہپ کی فٹنگ کے لئے بھی ہوگا اگر اس مارک سے ہم فرنٹ کی چوڑائی کو ناب لیں تو یہ 8 انچ کا سائز مل رہا ہے جو ہپ کے چوتھے حصے پر ہے جی ہاں صرف ایک میتھاڈ کو یوز کرتے ہوئے ہم نے جینز پر فرنٹ کی فٹنگ دی ہے آپ کسی بھی سائز میں اس طرح فٹنگ دے سکتے ہیں ہپ کے مارک کو اسکوائر لائن کر لیں گے اس لائن سے فلائی کو شیپ دے دیں گے اب فلائی میں ڈاؤن کی طرف 11 انچ کا مارک لگائیں گے اس مارک سے ایک کرو شیپ دیں گے کمر کی فٹنگ کے لئے مارک لگائیں گے تیس کمر کا سائز ہے تو اس کے چوتھے حصے میں ساڑھے ساڑھے انچ پر مارک لگا لیں یہ مارک فلائی سے پاس کی طرف لگے گا باقی جو حصہ رہ گیا ہے اس کو پاس میں فلائی کی لائن تک شیپ کر لیں اب ہم فرنٹ میں پاکٹ کی مارکنگ کریں گے پاس کی طرف سے مارک لگائیں گے ہپ کے چھٹے حصے میں سبب پانچ انچ پر میں نے یہ مارک لگا ہے پاس میں پونے تین انچ پر پاکٹ کی گہرائی کا مارک لگا ہے اور فلائی کی طرف سبب دو انچ پر مارک لگا ہے اب اس مارک کو کراس لائن کر لیں پاکٹ کی چھوڑائی کو مارک کر لیں آپ پاکٹ اسکوائل چاہیں یا گولائی آپ راؤنڈ کر لیں پاکٹ کے اندر چھوٹی پاکٹ کے لیے فرنٹ سے دیڑھ انچ ہٹا کر سٹریٹ لائن لگا لیں پاکٹ کے مو سے آدھ انچ اوپر اٹھا کر ہم پاکٹ کے مو کو ٹرائنگ کریں گے پونے تین انچ پاکٹ کی چھوڑائی کو ٹرائنگ کر لیں اور سارے تین انچ پاکٹ کی لائنگ کو ٹرائنگ کر لیں اب ہم پاکٹ کے فرنٹ میں کریز لائن لگائیں گے جو ہم نے فرنٹ کی چھوڑائی میں سینٹر مارک کیا تھا اس مارک پر ایک سینٹر لائن لگائیں گے اب اس کریز لائنگ سے ہم باٹم کی مارکنگ کریں گے تیرہ انچ باٹم کا سائز ہے تو اس کا ہاف کریں ساڑھے شینج بنتا ہے کریز لائنگ کے دونوں طرف ساڑھے شینج کو ڈیوائیڈ کر لیں سوہ تین انچ ایک طرف مارک لگائیں اور سوہ تین انچ دوسری طرف اب پاس کی لائنگ سے ہم باٹم کو مناپ لیں تیرہ پونے دو انچ کا ڈیفرنس آ رہا ہے اتنا ہی مارک ہم گھٹنے کی لائنگ پر لگائیں گے گھٹنے سے باٹم تک سٹیٹ لائنگ کریں گے اور گھٹنے سے فلائی تک ایک کرو شیپ دیں گے اب گھٹنے میں ہمیں جتنی چوڑائی پاس کی طرف ملی ہے اتنا ہی مارک گھڑی کی طرف بھی لگائیں گے تاکہ ہم ایک بیلنس گھڑی کو شیپ کر سکیں اور اس مارک کے حساب سے گھڑی کو ڈائنگ کر دیں گے ہم نے جینج میں فرینٹ کی ڈائنگ کمپلیٹ کر لی ہے اب ہم فرینٹ کی کٹنگ کر دیں گے اگر آپ نے اب تک میرے چینل جینیس ٹیلر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر ہم ایل سکیل میتھاڈ سے کٹنگ سکھاتے ہیں فرینٹ کٹنگ کے بعد جو باقی کپڑا بچا ہے پلٹ کر بچھا لیں فرینٹ کو اس کپڑے کے اوپر جمع لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح فرینٹ کو کپڑے کے اوپر جمع ہے اب پینٹ کی لینٹ کی جتنی مارکنگ ہے وہ ہم بیک پر لیں گے فلائی کے مارک کو گزری کی طرف بیک پر لیں گے آدھا انچ ایکسٹا ڈاؤن کریں گے کٹنے کی لائن کو بھی بیک پر گزری پر لیں گے اور باٹم کی لائن کو بھی ہم بیک پر گزری میں لیں گے اب ہم نے بیک میں باٹم کی طرف ڈیڑھ انچ کا مارک لگا ہے گٹنے کی طرف ڈو انچ کا مارک لگا ہے اور تھائی کی لوزنگ کے لیے کریز لائن سے ہپ کے چوتھے حصے پر مارک لگا ہے اور اس میں آدھا انچائٹ کیا ہے اب تھائی سے گٹنے تک شیپ کر دیں اور گٹنے سے باٹم تک ہم گزری کو شیپ کر دیں گے اب ہم بیک میں ہپ کی فٹنگ کے مارک لگائیں گے تو ہمیں فرانٹ ہپ کے چوتھے حصے پر ملا ہے ساڑھے آٹھ انچ پر اس میں ہم دو انچ اور ایٹ کریں گے مارک لگا دیں گے اب اس مارک کو ہم پاس کے پوائنٹ سے اینگل کریں گے اور سیٹ کے لیے کروس لائن لگا دیں گے بیک کی اٹھان کیلئے بھی اسی اینگل پر ہم نے سٹیٹ لائن لگائی ہے اس سٹیٹ لائن کے بعد ہمیں بیک کی اٹھان پونے دو انچ مل رہی ہے یہ بہت ہی آسان اور سیمبل طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسے آپ کسی بھی سائز میں جینز میں سیٹ کی ڈرائنگ بہت آسانی سے کر لیں گے اب اس سیٹ کی لائن پر ہم سیٹ کی گلائی کی ڈرائنگ کر دیں گے جو ہم نے فلائی کی لائن میں آدھا ہے اس ٹیکسٹر ڈاؤن کیا تھا آپ نے سیٹ کی گلائی اسی لائن پر ختم کرنی ہے بیک میں کمر کا مارک لگا لیں کمر کے چوتے حصے میں ساڑھے ساتھ انچ پر ہم نے مارک لگایا اور باقی جو حصہ رہ گیا ہے اس کو ہم نے فرائنٹ کے شیپ کے ساتھ میچ کر دیا اور ڈرائنگ کر لیا اب ہم جینز میں بیک کے اندر یوگ کٹنگ کریں گے تو اس کے لئے ہم نے بیک میں ایک انچ ایکسٹر لائن لگائی ہے یہ لائن یوگ کے سلائی مارجن کے لئے ہے بیک کی سیٹ کی لائن کو اس یوگ کی لائن کے ساتھ میچ کر لیں اب ہم پاس میں پونے تین انچ ڈاؤن پر مارک لگائیں گے پونے چار انچ پر سیٹ کی لائن پر ایک مارک لگا لیں گے اب یہ دونوں مارک ہمیں یوگ کے شیپ کے لئے ملے ہیں شیپ اس کے لئے سے ایک کرو شیپ دیں گے آپ چاہیں تو سٹریٹ لائن بھی لگا سکتے ہیں جس طرح کا یوگ آپ ڈرائنگ کرنا چاہے ہیں اس طرح کی لائن ڈراؤ کر لیں اب ہم اس یوگ پر بیک کی پاکٹ ڈرائنگ کریں گے پاس سے دو انچ ہٹا کر پاکٹ کا پہلا پوائنٹ مار کر لیں اور یوگ کے نیچے پاکٹ کے موہ کے لئے لائن لگا دیں پاکٹ کی چوڑائی سبب پانچ انچ پر مار کریں گے جو ہپ کی چھٹے حصے پر ہے اس مار کو سینٹر کر لیں پاکٹ کی چوڑائی کو آپ امریکن شیپ میں ڈرائنگ کریں گے پاکٹ کی لائن ساڑھے پانچ انچ رکھیں گے اس لائن پر ایک امریکن شیپ پاکٹ کا ڈرائنگ کریں گے پاکٹ میں آپ جس طرح کا سلائی کا ڈیزائن بنانا چاہے ہیں وہ ڈرائنگ کر لیں یہاں پر میں ایک امریکن سٹائل کی سلائی ڈیزائن کر رہا ہوں ہم نے جینس کی پینڈ میں بیک کی ڈرائنگ کمپلیٹ کر لی ہے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اسے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو ہمیں پینڈ میں جتنا بھی فرنڈ ملا ہے اس کی چوڑائی کو ناپ لیں اس میں بیک کی چوڑائی کو بھی ناپ لیں سلائی مارجی نکال لیں تو جتنا سائز ہمیں مل رہا ہے یہ ہمیں تھائی سے تیار سائز مل رہا ہے جو ساڑھے کس انچ ہے اگر ہم اس میں باڈی کی میجرمنٹ دیکھیں تو یہ اٹھارہ انچ کا تھائی سائز ہے جس میں ساڑھے تین ہی انچ کی تھائی سے لوزنگ ہمیں ملی ہے جو ایک سٹینڈرڈ لوزنگ ہے اب ہم جینز میں بیک کی کٹنگ کر لیں گے آپ چاہے ہیں تو پاس میں مارجن رکھ کر کٹنگ کریں یا برابر بھی کٹنگ کر سکتے ہیں یہاں میں مارجن رکھ کر کٹنگ کروں گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی گئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور میرے چینل جینیس ٹیلر کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی آنے والی اور انفورمیٹیو ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہیں موسیقی